اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تھائرائیڈز کیا ہے جانے اس کی علامات وجوہات اور اس کو کنٹرول کرنے کا گھریلو نسخہ زمانے کے ساتھ بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں اور اتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہیں کہ حلقہ سب بخار ہو یا سردر اگر سنجیدہ نہ لیا جائے تو کچھ جگہ کچھ بن جاتا ہے ایسے ہی آج کل خواتین میں تھائرائیڈز کی بیماری بڑھ گئی ہے جس کی علامات و علاج بروقت نہ ہوتے ہوئے بانچپن کی گون زندگی بھر کانوں میں سنائی دینے لگتی ہے جو یقینا تکلیف دا ہوتی ہے تھائرائیڈز آخر ہے کیا ہمارے خلی میں تھائرائیڈز گلرٹس ہوتے ہیں جو ایک ایسی مخصوص قسم کے ہارمونز تیار کرتے ہیں جو غزہ سے حاصل ہونے والی توانائی کو جسم میں دیگر کابوں میں مصروف رکھنے کا کام کرتے ہیں اس کا خارج کردہ ہارمونز جسم کے تمام خلیوں کو توانائی دینے میں مدد دیتا ہے ہمارے جسم آئیوڈین کے ذریعے تھائرائیڈز ہارمونز بناتے ہیں اور اگر آئیوڈینز کی کمی ہو جائے تو تھائرائیڈز گلرٹس میں سوزش آ جاتی ہے تھائرائیڈز کی علامات نمبر ایک اس کی سب سے عام علامات یہ ہے کہ گلے میں سوزش ہونے لگتی ہے اور وہ بقائدہ الگ سے دکھنے لگتی ہے یہ سب سے عام علامات ہیں مگر اس کی فوری تشخیص نہیں ہو پاتی نمبر دو وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے نمبر تین سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے اور متواتر یہ تکلیف بڑھتی رہتی ہے نمبر چار خواتین میں حمل کے مسائل ہو جاتے ہیں اور بعض مرتبہ اس سے بانچپن بھی ہو جاتا ہے نمبر پانچ سردی زیادہ لگنے لگتی ہے نمبر چھے مسلز میں تکلیف مسلسل ہونے لگتی ہے نمبر ساتھ تھائرائیڈز کی مرد سے آنکھیں موٹی ہو جاتی ہیں نمبر آچ آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ تھنڈے رہنے لگتی ہیں نمبر نو نو عمر بچیوں کا قد نہ بڑھنا بھی اس کی ایک خموش علامات ہیں نمبر دس آواز بدلتی ہوئی اور گونشتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے تھائرائیڈز کی وجہات نمبر ایک اس کی عام وجہ تو جسم میں آئیوڈین کی کمی ہے نمبر دو ڈپریشن اور ذہنی تناؤں بھی اس مرض کو بڑھاتے ہیں نمبر تین شگر بریڈ پریشر کی بیماری بھی اسی کی وجہ سے بنتی ہے گریلو نسخہ آدھے کپ پانی میں دارچینی دو عدد چھوٹی علائچی آدھا چمس سونف اور تھوڑی سی عدرک کا ٹکڑا لے کر اچھی طرح اُبالیں جب پانی ایک کپ رہ جائے تو نیم گرم ہونے پر پی لیں یہ اس مرض میں ایک اہم نسخہ سمجھا جاتا ہے اس نسخہ کو لازمی استعمال کیجئے اور ویڈیو کو دوسرے تک لازمی شیئر کیجئے تاکہ کسی کا پائدہ ہو سکتے تینکیو فار وائچنگ مائی ویڈیو